اسلام علیکم یوٹیو فیملی ویلکم ٹرو مائی چینل آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سندھی بریانی کی ریسپی بہت یہ مزدار ہوتی ہے اور دوسری بریانی کے کمپیٹیو لیے تھوڑی سی سپائسی ہوتی ہے بہت بہت مزدیکی یہ بنتی ہے تو چلیں جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہمارا سٹیپ ہوگا وہ ہم چاول بوائل کریں گے چاول بوائل کرنے کے لیے میں نے ایک کڑائی میں پانی لے لیا ہے اور اس میں تین عدد بادیاں پھول ڈال دیئے ہیں ون ٹی سپون نمک ایڈ کر دیا ہے اور ٹو ٹی سپون یہاں پر میں سرکا ایڈ کر دوں گی اگر آپ سرکا نہیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں ہے تو آپ لیمن جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو دو کپ چاول ہی ہے میں نے ایڈ ان کو ایک کھنٹا کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا تو ابھی وہ ڈال دوں گے پانی میں کیونکہ پانی میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اور چاولوں کو بھی اُبلنے دوں گے تو جب تک چاول ہمارے بوائل ہو رہے ہیں تب تک کے لیے ہم نیکس ٹی سٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر کچھ مسالہ جات ہیں جو کہ اس طرح سے ہے ذگرہ لیا ہے میں نے تیز پاتھ ہری میرچ لیا ہے ثابت ثابت کالی میرچ لیا ہے لونگ لیا ہے ہری علائچی لیا ہے بڑی علائچی لیا ہے سونف لیا ہے پھول لیا ہے ثابت دھنیا لیا ہے ان سارے مسالہ جات کو میں ایک پین میں شفٹ کر لوں گی اور انہیں ڈرائی روست کر لوں گی اگر آپ ہوم میڈ مسالہ سے بریانی تیار کریں گے تو بہت ہی الگ ٹیسٹ اور مزے کا بنے گا اور بہت کمال گیا آپ کی بریانی جو وہ تیار ہوگی تو 3-4 منٹس میں یہ اچھے سے ڈرائی روست ہو جائے گا ثنڈا کریں گے بلینڈر میں ڈال کے اچھے سے بلینڈ کر لیں گے تو مسالہ جو ہے وہ ہمارا رڈی ہو چکا ہے ابھی ہم چاول دیکھتے ہیں چاول بھی یہ دیکھیں بہت ہی مزے کہ کھلے کھلے سے بوائل ہو چکے ہیں ابھی ہم انہیں چھان لیں گے سائیڈ پر رکھ دیں گے اس کے بعد نیکس ٹیپ جو ہے وہ ہم یہاں پر ٹوماٹر سائیوز میچ کا پیسٹ ریڈی کریں گے وہ کسی نہ سے ریڈی کریں گے بہت ہی مزید ہے پیسٹ ریڈی کریں گے بریانی میں تو کمال کا ٹیسٹ بنتا ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل سے بریانی بنا رہی ہوں پریسپی آپ کو پسند آئے گا تو یہاں پر میں نے دو بڑے ٹوماٹر لیں گے دو سبز میچے لیں سبز میچے میری بڑے سائز کی تھی تو میں نے دو لیں گے آگر آپ کے پاس چھوٹی ہیں تو آپ چار لے لیجئے گا انہیں اس طرح سے میں نے کٹ کر لیا اینڈ آئل میں اس کا جو پیسٹ ہے وہ ریڈی ہو جائے گا سپون کی مدد سے اس طرح سے آہستہ آہستہ پر سے پریسٹ کرتے جانا ہے آہستہ آہستہ سے پریسٹ کرتے جائیں گے اور اس کا پیسٹ بنا لیں گے بہت ہی مزیدہ اس طرح سے بریانی کا ٹیسٹ بن جاتا ہے اگر ٹومیٹو پیسٹ اس طرح سے ہم بنا کر ایڈ کریں گے تو آپ اسے گرائنڈ کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر سٹائل سے آپ ایڈ کریں گے بڑے بڑے سائز میں کٹ کر لوں گے چونکہ صدی بریانے میں آلو جاتے ہیں اس لئے یہاں پر میں دو آلو ایڈ کر رہی ہوں تو آپ اپنے آلو کے سائز کے مطابق ان کی کٹنگ کر سکتے ہیں تو ابھی آلو کا ہم پانی میں ایڈ کر دیں گے پانی لیے ایک بال میں اینڈ اس میں ون پینچ یلو فوٹ کلر ایڈ کر رہی ہوں اچھے سے مکس کر لوں گے ان میں آلو جو ہے وہ سو کر کے رکھ دوں گی 30 منٹس کے لئے ابھی یہاں پر ہم بریانی مسالہ ریڈی کرتے ہیں اس کے لئے ون کپ آئل ایڈ کر رہی ہے پین میں آئل اچھے سے گرم ہو جائے گا یہاں پر میں نے پیاس لی ہے باریک باریک لمبائی میں کٹ لیا درمیانے سائز کے تین نظر پیاس لی ہے میں نے ایڈ اس کی باریک باریک لمبائی میں کٹنگ کر لیا وہ ایڈ کر دی ہے ایڈ اسے کوک کرنا شروع کر دوں گا جیسے ہی اس کا کلر گولڈن براؤن شروع ہونا شروع ہوگا تو اس میں سے ہاف پیاس جو ہے وہ میں نکال لوں گی وہ کس لیے تب آدمی گارنشن کے لیے اچھا جی تو پیاس جی دیکھیں کلر اس طرح کا ہو گیا تو ابھی میں نے نکال لی ہے پیاس سوڑی سی فلیم میڈیم کر دینی ہے ایڈ اسے اچھے سے کوک کرتے جانے ہیں دین یہاں پر میں نے ہاف کے جی چکن لیا ہے چکن ایڈ کر دیا ایڈ اسے بھونہ شروع کر دوں گی اچھے سے اس کی بھونہ سٹارٹ کر دینی ہے 5-7 منٹ تک چکن جب وہ اچھے سے بھون لیں گے دین ہم اس میں لیسن اینڈ ادھر کا پیسٹ ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون لیسن پیسٹ اینڈ 1 ٹی سپون ادھر کا پیسٹ لیا ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں ابھی اس کے جب وہ اچھے سے بھونہ آئی شروع کر دیں گے 5 منٹ تک اسے میڈیم فلیم پر اچھے سے بھوننا ہے دین اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہمارا ٹومیٹو پیسٹ اچھے سے اسے مکس کریں گے اس کی بھونائی شروع کر دیں گے ہم اس کی بھونائی کریں گے آفٹر ٹین منٹ اس میں ہم اپنے سپائسز ایڈ کریں گے تو چونکہ سندھی بریانی تھوڑی سپائسی ہوتے ہیں اس میں تھوڑے سے زیادہ سپائسز جاتے ہیں تو اسی لیے یہ ہمارا گوائنڈ کیا ہوا مسالہ ساتھ میں وان ایڈ ہاف ٹیسپون سالٹ ہاف ٹیسپون ہالی پاوڈر وان ٹیسپون ریڈ چیلی پاوڈر سندھی بریانی ہے اس میں آلو کھارا اینڈ ایملی جانا تو مست ہے ورنہ اس کے بغیار اس کا ٹیسٹ انکمپلیٹ ہے ایڈ کر دیں گے اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے ورنے ہوڑے ہوں مجھے لے میں زمیں شچتے ہیں اید میں ملتا ہے ہم دی اید کرنا ہے ہم کو Perry تک گھانے اور میںیں شاورہ کر دیا حدت ہے تم نس پر sho pal صور کر رہی چلیاغ تو ہنویں Whee vy لازم ہے اور Prof stock رہے تھے وو میں precisس تیسگ جو وہہ رکار زمج سے بہت تو beautiful مدلک ملتا ہے حسناوبا میں ہر bankruptcy ملتا ہے ج��د Hallelujah کم کر رہا رہا ہے کیا تھی اگر آپ دی گھشر ب détوش مالو ڈالتے ہیں مجھے وہ پرسنلی نہیں پسند اسے تھوڑے تھوڑے پھیکے رہ جاتے ہیں اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ مسالہ جو ہے وہ سارا آلو میں چلے تھے آلو کو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے جب آپ بریانی کھاتے ہیں تو اس لیے ہمیں ساتھ ہی آلو ڈال کے اس کی بھونائی شروع کر دوں گی میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ہم اسے بھونتے جائیں گے بھونتے جائیں گے بہت ہی اچھے اس کی بھونائی ہوگیا تو آپ دیکھیں شکل صحیح لگ رہا ہے کہ آئل جب وہ الگ ہو گیا اینڈ اس کی بھونائی جب وہ بہت اچھی طرح سے ہو چکی ہے ٹیم آف کر دیں گے گارنشنگ کے لیے یہاں پر میں نے لیئے ادرک باری کٹا ہوا لیمن اینڈ ٹومیٹو اینڈ تھوڑا ساتھ پادینہ میں یہاں پر خوشک پادینہ یوز کریں آپ فریش پادینہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو ابھی ہم لیئر لگانا سٹارٹ کریں گے پہلے ہم ہماری جو گریوی تیری کی ہوئی ہے اس کے لیئے لگا دیں گے دین وائل رائز اس کے بعد یہاں پر ٹومیٹو لیمن اینڈ ادرک کٹا ہوا وہ پر سپرنگل کر دیں گے اگین ہم گریوی کی لیئر لگائیں گے اینڈ اس کے اوپر جو ہے وہ رائز کی لیئر لگا دیں گے یلو فوٹ کلر وہ پائی میں میکس کر لیا تھا وہ سپرنگل کر دیں گے اینڈ اگین ہمارے جو ٹومیٹو کٹ کی ہوئے تھے اس کے لیئے لگا دوں گے اس کے بعد لیمن ادرک اینڈ ہمارا جو خوشک پادینہ وہ اور فرائیڈ آنین ان وہ سپرنگل کر دوں گی اس طرح سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ بنتا ہے سندھی بریانی میں یہ تمام چیزیں جاتے ہیں دینیس کا ایک الگ سا ٹیسٹ بنتا ہے مزے کا اسی طرح سے تمام لیئرز لگاتے جاؤں گے اینڈ کمپلیٹ کر لوں گے تمام لیئرز لو فلیم پی اسے میں 5-7 مینٹ تک کے لیے سٹیم دے دوں گی آفٹر 7 مینٹ ہم اسے چیک کرتے ہیں تو دیکھیں کتنی مزے کی لگ رہی ہے بہت ہی مزے کی کشبو آ رہی ہے ایک الگ ہی کشبو ہے تو کیسے لگی آپ کو آج کی یہ ریسپی آہستہ آہستہ میکس کر لوں گی تو آپ خود دے سکتے ہیں کتنی کلر فول سی ہے خوش خوش سی بریانی ہماری ریڈی ہو چکے ابھی ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں سارپ کریں گے چی تو کیسے لگی آپ کو آج کی یہ بریانی کی ریسپی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے دوسری بریانی سے بہت ہی مزے کا اس کا ٹیلسٹ ہوتا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا دین مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی آج کی یہ ریسپی جی ویڈیو بس انداز ہے تو ضرور لائکہ بٹن پریس کر دیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں thank you خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیے گا آؤں گے ایک نئی and amazing recipe کے ساتھ اللہ حافظ